جہن سادو سادوی جی دکسہ لینے کے بعد میں کیا کیا کرتے ہیں رپا رام بولا یوٹیوب چینل یہ دیئے آپ نئے ہو تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے سیر کیجئے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا رکھتا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے کیونکہ جہن لوگوں کے اندر سادو اور سادوی جی اس لیے بنتے ہیں کیونکہ ایک انسان پیسوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور خود کے کرم بھی بانتے ہیں اور پریوار سے بھی بہت دکھی رہتے ہیں اس لیے جہن دھرموں کے اندر صبح اُڑتے ہیں سمائی کرتے ہیں سنان کرتے ہیں ناستہ کرتے ہیں دکان جاتے ہیں اور کسٹمروں کو لوٹ کے پیسہ اکٹہ کرتے ہیں باپ کا بیٹا نہیں سنتا ہے ماں کی بیٹی نہیں سنتی ہے اور جب کوئی بھی آتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میں نے جہن بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ میں بائیس تیس سال سے میں رہ رہا ہوں اس لیے جہن بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں میرے کو بھی سب کچھ معلوم ہے اس لیے اسی وچار ادھارہ سے ہمیشہ کے لیے سب کے وچار الگ الگ ہی رہتے ہیں اور میرے وچار ہمیشہ کے لیے ہم ہمیشہ جو بھی بات ہے سیر کرتے ہیں ہم دل کے اندر الگ ٹائر کی باتیں کبھی نہیں رکھتے ہیں کیونکہ کی جندگی میں جینا ہے سچی بھاونہ سے جینا سیکھئے وہی سب سے بڑا ہندو درم ہے اور جب جہن درموں کے چاہیے سادو ہو یا سادوی جی ہو جب سب سے پہلے سب کچھ بہت ساری تفسیہ کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد میں چاہیے سادو ہو چاہیے سادوی جی ہو سبے تین چار پانچ بجے اڑ جاتے ہیں تب کڑتے ہیں تفسیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس لوگوں کے پاس میں نہیں تو رہتا پیسہ نہیں رہتا گھر اور نہیں رہتے لالچ چاہیے اس کے چاہیے جیسے سادوی جی ہے جین سادو جی ہے چاہیے لیڈیز کیسی بھی سامنا آئی تو وہ کبھی بھی بوری نرجسے نہیں دیکھیں گے یدی سادوی جی ہے اور کوئی کون بھی سامنا آگئے تو وہ بھی بوری نرجسے کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ صد بھاونا سے جیتے ہیں تب کے اندر جیتے ہیں وہ تفسیہ کرتے ہیں اور تب بھی جین دھرموں کے جیسا کونسا بھی دھرمے ایسا تب نہیں جیسے جین چاہیے سادو ہو چاہیے سادوی جی ہو گر چھوڑا پریوار چھوڑا سب کچھ چھوڑا سیرپ اور سیرپ دیکھ سا لے کر کے گھر سے دیکھ سا لے کر کے چلے گئے اور وہ واپس کبھی بھی گھر نہیں جاتے ہیں کونسی بھی لالچ نہیں رکھتے ہیں تپ کرتے ہیں تفسیہ کرتے ہیں اور سب کو سمجھانے میں بھی بہت کاریے کرتے ہیں جیسے چاہیے سادو ہو چاہیے سادوی جی ہو صبح چار پانچ بجے اوڑ جاتے ہیں تین بجے اوڑ جاتے ہیں تپ کرتے ہیں اس کے بعد میں سمجھ کرتے ہیں اور سادو سادوی جی لوگوں کا کوئی بھی کپڑے کا سلائی نہیں ہوتا ہے ویٹ کپڑے ہی استعمال کرتے ہیں جو خودی سادا سیدھا سادا کپڑا کوٹنگا رہتا ہیں وہی پینتے ہیں اور سمائی کرتے ہیں سبے کے سمجھ میں آٹھ نو بجے کے بعد میں گوچری بکسہ ہندی کے اندرے بکسہ بولا جاتا ہے اور جہین درمہ گوچری بولا جاتا ہے جب باؤ جی جہین ہو چاہے کونسا بھی ہندو درم کا ہو کسی بھی اچھا ہو تو سادو سندھ اس کے گھر پہ جاتے ہیں اور کسی کو بھی دل کے اندر ٹیس ناف پھیلیں اس کی گھر کی استحتی دیکھیں گے باؤ جی اس کے گھر کے اندر کھانا کتنا بنا ہے اسی ساب سے وہ سادو سندھ لیتے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہے گھر کے اندر اچھی ہائی فائی ایٹم بنایا ہے ایسی پورا لے لیا ایسا نہیں ہے سب سے پہلے سادو سندھ سب سوچتے ہیں اس کے گھر کے اندر اتنا سا بنایا ہے اسی ساب سے وہ لیتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں سے نہیں لیتا ہے بیرانہ پڑتا ہے اور اس سمجھ میں جب سادو لوگ آتے ہیں ہاتھ کے اندر پانی نہیں لگا ہونا چاہیے ساکھ سترہ رہنا چاہیے ساکھ سبسی نہیں رہنا چاہیے تب ہی وہ سب کچھ لیتے ہیں نہیں تو نہیں لیتے ہیں اور اس کے بعد میں سب کچھ تھوڑے تھوڑے سبھی گھروں کے اندر جا کر کے گوچری لیتے ہیں گرم پانی لیتے ہیں اور جب ایک آسنا رہتا ہے تب ایک ہی ٹائم میں دن کی ٹائم میں گوچری لیتے ہیں اور جب بہیاسنا رہتا ہے سبھے آٹھ نو بجے ایک بار لیتے ہیں سام کو تین چار بجے ایک بار لیتے ہیں اور جب اپواس رہتا ہے سیرف اور سیرف گرم پانی لیتے ہیں وہ بھی اینی ٹائم میں نہیں لیتے ہیں سبھے نو دس بجے کے بعد میں اور سام کو سورے است ہونے سے پہلے پہلے اور چاہیے سردی ہو چاہیے گرمی ہو چاہیے کچھ بھی ہو رات ہونے کے بعد میں پانی بھی نہیں پیتے ہیں اور جیسے کدر بھی جاتے ہیں جہاں اس سادو سادوی جی کو اگیا ہوتی ہیں وہاں تک ہی وہ پہنچتے ہیں ان سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھتے ہیں چاہیے جھنگل ہو چاہیے روڑ ہو چاہیے کچھ بھی ہو وہ رات بھر ادھری رہتے ہیں یہ جہن دھرم کا بہت کٹن کام ہے اور ایک آس نہ ہو چاہیے بے آس نہ ہو اتواس ہو یہ بہت کٹن کا کام ہے گرم پانی پینا پڑتا ہے اور جب ہاتھوں سے بال نکالا جاتا ہے چاہیے داڑی ہو چاہیے میسے ہو چاہیے سیر کا بال ہو اس کو بولا جاتا ہے لوچ لوچ کھرایا جاتا ہے جیسے چھ مہینے ایک سال میں ایک بار ایک سال کے اندر دو بار کرایا جاتا ہے جب وہ لوچ نکالتے ہیں بہت خون نکلتا ہے بہت درد ہوتا ہے تو بھی سینس سکتی رکھتے ہیں یہ بہت کٹن کام ہے جہن دھرم ایسا ہی نہیں جہن دھرم بہت کٹن ہے اور جب سوریہ دے اور سادو لوگوں کے ایک یہ بھی کارن ہے جہاں پر سادوی جی رکھے ہیں وہاں پر سادو نہیں جاتے ہیں اور جہاں پر سادو ہیں وہاں پر سادوی جی نہیں جاتے ہیں اور جب سوریہ است ہو جاتا ہے جیسے سادو ہیں وہاں پر پہ لیڈیس کو الو نہیں ہے اور جہاں پر سادوی جی ہے ادھر لیڈیس کو الگ نہیں ایسے ہوتا جہاں پر لیڈیس ہے وہاں پر لیڈیس جا سکتے ہیں جہاں پر جنس ہے وہاں پر جنس جا سکتے ہیں ایسے کروسنگ کے اندر نہیں جا سکتے ہیں اور اس لوگوں کے سادو اور سادوی جی کے پاس میں نہیں تو پیسہ رہتا ہے نہیں موبیل رہتا ہے نہیں کمپیٹر رہتا ہے نہیں فیند رہتا ہے نہیں لائٹ رہتا ہے اس کے پاس میں صرف دو جھوڑی وائٹ سپید کپڑا رہتا ہے بینہ سلا ہوا کچھ بھی کھرنا وہ خود اپنے آپ کرتے ہیں وہ کسی کے دوسروں کو نہیں بھولاتے ہیں اور خود کا برطن خود ساپ کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں رہتے ہیں یہ بہت کٹن کام ہے بولنے سے نہیں ہوتا ہے جب دکسہ لینے کے بعد میں بہت انوبہ ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ سپل رہتے ہیں اور چاہے اونچ نیچ سادو سند کبھی نہیں دیکھتے چاہے آدمی قریب ہو چاہے امیروں سب کو ایک ہی سمان دیکھتے ہیں اور پروچھن دیتے ہیں پوجہ پاٹ کریا جاتا ہے کیریہ کی جاتی ہیں سادو سند بہت مان ہوتے ہیں اچھی اچھی سکسہ دیتے ہیں کسی کا بھی گھر ٹوٹتا ہے اس کو رکواتے ہیں سادو سند بہت اچھے سے اچھے کاریے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے کو بھی بائیس تیس سال کا انوبہ ہوئے ہیں ہم نے بھی بہت سادو اور سادوی جی کو وندن بھی کیے ہیں اور اگیا سے ہم بہت بار درسن کرنے کے لئے بھی گئے ہیں الگ الگ چاہے تیرہ پندی مراسہ اچھا ریسری مہا پرک جی کے پاس میں ہم گئے ہوئے ہیں مہا سمر جی کے پاس میں گئے ہوئے ہیں مندیر مہارگی کے پاس میں گئے ہیں اسطحانک واسی مراسہ کے پاس میں گئے ہیں جیسے الگ الگ دھرموں اس کے اندر بھی دو تین چار طرح کا مراسہ ہوتے ہیں اسی حساب سے کونسا بھی دھرم ہو کونسے بھی دھرم ہے ٹھےس نئی فیلانا چاہیے اور ایک بات بولنا چاہتا ہوں کر بیا کر کے یہ ویڈیو کیسا لگا آپ جلدی سے جلدی آگے سے آگے سیر کیجئے لائک کیجئے اور جلدی سے سسکرائب کیجئے کیونکہ یہ جہن دھرم بہت کٹین ہے اور جہن بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں ہاتھ جوڑ کر ایک وینتی کرتا ہوں کر پیہ کر کے اپنے اپنے کاریے خود کیجئے اور اپنے لڑکا اور لڑکیوں کو اچھی سوچ دیجئے کیونکہ کیونکہ آنے والا سمیں بہت بہت کٹین ہیں اس لئے کر پیہ کر کے اچھی سوچ رکنی بہت ضروری ہے پیسہ نہیں جروری ہے کیونکہ اچھی سوچ رکھیں گے تب آپ کا اچھار ویچار اٹھنا بیٹھنا رین سین سب کچھ اچھی رہے گی یدی آپ کی اچھار ویچار اچھے نہیں رہیں گے تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا نہیں ہوگا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کیونکہ رین سین پریوار کے اندر بہت اچھی رہنی چاہیے پریوار کے اندر جوئنٹ فیمیلی میں رہنا چاہیے جندگی کے اندر بہت فائدہ ہوتا ہے الگ الگ سنگل سنگل فیمیلی میں چلے جائیں گے تو آپ لوگوں کو بڑے سے بڑے نقصان ہونے والا ہے اور آپ جندگی کے اندر کبھی بھی سکسس نہیں ہو سکیں گے اور آپ کی جندگی کے اندر آپ برباد ہو جائیں گے اور آج کا لیے لائف اسٹائل کے اندر بہت سارے لوگ جاتے ہیں وہ بہت اس کی جندگی وہ بھی برباد کرتے ہیں اس کے ماتا پتا کو بھی برباد کرتے ہیں اور اس کے پورے پریوار کو برباد کے لیے وہ رڑی رہتے ہیں ایسا اچار ویچار کو دور رکھیں صد بھاونا سے اچھی بھاونا رکھیں تب ہی آپ لوگوں کی جیون کے اندر آپ سپن ہو سکتے ہیں نہیں تو آپ کو سمالنا کیا آپ کے سریر بھی آپ کو نہیں سمال پائے گا کیونکہ جیسی کرنی ہے ویسی برنی یہ چھوٹی سی جندگی ہے بھائی واپس کسی کو بھی ملنے والی نہیں ہے لڑکا ہے تو اپنے ماتا پتا کی جیادہ سے جیادہ سیوہ کیجئے لڑکی ہے تو اپنے ماتا پتا کی سیوہ کیجئے ممی کے کاریے میں کام کیجئے تب ہی آپ کے جندگی اچھی بند سکتی ہیں صرف کھانا پینا ایس کرنا موج مستی کرنا گھومنا پھرنا اتنے سے کرنے سے آپ کی جندگی کبھی بھی سفل نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ چاہیے لڑکا ہو چاہیے لڑکی ہو اس کے دو پتا ہوتا ہے دو ماتا ہوتا ہے سب کو ایک ہی سمان دیکھیں گے تب ہی آپ لوگوں کی جندگی سفل ہو سکتی ہیں یدی لڑکی ہے ساس سسور کو اچھی ریسپیکٹ نہیں دیں گے تو اس کے پتا اور ماتا جندگی میں کبھی بھی خوشی سے نہیں رہ سکیں گے یدی لڑکا اپنے ماتا پتا کو تو بری نرجس سے دیکھنا وہ ساس سسور کی کوپ سپورٹ کرتا ہے تو وہ لڑکا کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہندو دھرما میں لکھا ہے اپنے ماتا پتا کو دوست دے کر کے دوسروں کی سیوہ کرنے سے خود کا بھی خود کا بھی بروادی ہوتا ہے اور پریوار کا بھی ساتھ ساتھ میں بروادی ہوتا ہے کیونکہ رین سین بول چالے جو بھی ہے اپنے ماتا پتا کی اچھی سوچ بنائی اپنی سوچ اچھی رکھیے پریوار کی ساتھ میں سوچ اچھی رکھیے اور آج کل تو کیا یہ اتنا گندہ کام چکرا کی پوچھو مت چھوٹے چھوٹے کپڑے کی اندر رہنا جب پیسہ آتا بھار گھومنا پیسہ نہیں رہتا ہے تو کچھ کام نہیں کرنا ہے ایک ایک دو دو کام والی رکھنا ہے اور اور اس کے بعد میں سریر بھی ساتھ نہیں دیتا ہے اور پیسہ بھی پورے برواد میں ہو جاتا ہے نہیں تو بستا ہے پیسہ نہیں بستا ہے سریر سریر بھی ساتھ نہیں دیں گے تب میرے پیارے بھائے اور بہنے تم لوگوں کا پیسہ کیا کام کا ہے آپ کے سادو سنت لوگ روز ہمیشہ بولتے ہیں تب سیاں کیجئے کم کھانا کھائیے اپنے اپنے پر نربر رہیے اپنے کاریے خود کو کیجئے دوسروں کے اوپر مت نربر رہیے کسی کو بھی بوری نجروں سے مت دیجئے دیکھیں اور اپنا اپنا کاریے اپنے خطوں سے کیجئے تب ہی آپ لوگوں کی جن کی سپل ہو سکتی ہیں یہ بات بہت بار سادو سنتوں سے میں نے بھی سنیے اچھی اچھی بھاؤنا رکھتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اچھی بھاؤنا رکھتے ہیں اور جو سچی بات ہوتی ہیں سچے پروچھن ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بھوت کڑوے لگتے ہیں کیونکہ لوگوں کو سیرف اور سیرف مٹائی کھانا ہے لادو کھانا ہے مٹائی کھانا ہے اور اسٹاپ لوگوں کو کچھ بھی دکھانا نہیں ہے اور آج کل جب ہمیشہ آپ مٹائی کھاتے ہیں کبھی کبھی نیم کی پتیاں بھی کھائیے کبھی کبھی کریلا بھی کھائیے تبھی آپ لوگوں کو معلوم پڑھنے آلا ہے کی مٹائی کے اندر کتنا مٹاس ہے اور نیم کی پتیاں اور کریلا کے اندر کتنا کڑوے پن ہیں جو کڑوے بروچن دیتا ہے وہ ہمیشہ کچھ بھی کھا لیتا ہے اس لیے میں نے بہت بار کچھا کریلا میرے کی جب بھاؤنا ہوتی ہے میں کچھا کریں کھا لیتا ہوں وہ بہت کڑوے پن ہوتا ہے بٹ سریر کے اندر ہیلتھ کو بہت کلین کر دیتا ہے اور ہیلتھ کو ہمیشہ کے لیے جندگی میں ایڈوانس رکھ دیتا ہے اور جب نیم کا پیڑ ہیں اس کی ڈالی توڑ کر کے نیم کی پتیاں چار پانچ کھایا سکتے ہیں اور اس کی ڈالی سے دانت پر گھسنے پر دانت اچھے مجبوط ہو جاتے ہیں اور مسوڑے دانتوں کی سپورٹ ہوتے ہیں اس کو ہندی کے اندر مسوڑے بولے جاتے ہیں ماروڑی میں مسوڑے کہتے ہیں جب سریر کے اندر دانتوں کو مجبوط رکھنے کے لیے مسوڑے ہوتے ہیں وہ بھی مجبوط ہو جائیں گے تب آپ کے دانت بھی اچھے وائٹ ہو جائیں گے اور آپ کے دل بھی اچھے ہو جائیں گے اس لیے کرپیا کر کے ایک مہینے کے اندر ایک بار یا دو بار نیمگی پتیاں چار پانچ پتے کھائیے آپ کے اندر کی سائٹ ہیلتھ کو بہت آرام ملے گا اور جیدہ سے جیدہ سریر کے اندر پانی پی جئے اور کھانا ہمیشہ تھوڑا کم کھائیے ایسا نہیں ہے کہ پیٹ سریر تو یہ رینٹ پہ لائے ہوا ہے جہاں پر اچھا کھانا ملا اچھی مٹایاں ملی آج ہی پوری کر لو کل کیا ہے گھر پہ ملے گی یہ نہیں ملے گی ایسی سوچ مت رکھئے سوچ ایسی رکھئے ہمیشہ اچھی بھاؤنا رکھئے اچھی چیزیں کھائیے پریوار کے ساتھ میں اچھی سے اچھی بات سیر کیجئے اور سب کے ساتھ میں اچھا ویچار اٹھنا بیٹھنا اچھی ویچار رکھئے اچھا دوست رکھئے تب ہی آپ لوگوں کی جیدگی کے اندر آپ سکسیسپل ہو سکتے ہیں اور بہت لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ جین لوگ بہت امیر ہوتے ہیں جین لوگوں کے بارے میں میں نے بائیس دیل بائیس دیل سال سے میری جندگی پوری اور پوری جین بھائیوں کے ساتھ میں ہی ہم جی رہے ہیں کیونکہ جین بھائی ایک پیسے پیسے کا حساب رکھتے ہیں ایک پیسہ بھی کم پڑھتے ہیں تب اس کو حساب واپس دوبارہ میں لاتے ہیں اور پیسے پیسے کا جو انسان حساب رکھتا ہے بھیجول کا پیسہ کھرچ نہیں کرتا ہے تب وہ ہمیشہ کے لیے آدمی دھروان بڑھ جاتا ہے اور جس جس دکان جس گھر کے اندر حساب برابر نہیں رکھتے ہیں تب اس کا گھر اور دکان کیسے چلے گی حساب کتاب پہلے لکھئے اس کے بعد میں یوسک کیجئے تب ہی آپ کی جندگی میں سفل بن سکتی ہیں اور ہمیشہ جندگی کے اندر پیسہ ہے چار جگہ پر لگائیے ایک جگہ پر لگائیں گے تو آپ کے پیسے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہم نے بہت بار گوگل پر سچ کیے ہوئے ہیں جب انسان پیسے کو چار جگہ پر لگاتے ہیں تو جندگی کے اندر لائف سکسسپل ہوتی ہے اور اس کے بعد میں لائف انجوئی کر سکتے ہیں جیسے اپنا گھر بنانا لڑکا لڑکی کو پڑھائی کرانا اس کی سادھی کرانا اور اپنی جب بڑھا بھل ہوتا ہے تب جندگی کے اندر جینے کے لئے بھی رکھنا یہ چار ہمیشہ کے لئے آپ یہ اپنے اپنے اب تک آپ کی جندگی کو برواد کیا ہے تو آج اسے ہی کرپیہ کر کے آپ کی جو بھی ہے پونجی پلا اس کو چار جگہ پر لگائیے اور آپ کی جندگی کے اندر آپ سپل ہو سکتے ہیں یہ اپنے نہیں لگائیں گے تو جندگی کے اندر کبھی بھی سپل نہیں ہو سکتے ہیں اور آج کل تو لوگ دوسروں کے گھروں پہ جاتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں خوب سارے کھاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں خود کی تو گھر کی کسی کو بھی دکھتی نہیں پرہ یہ گھروں کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اس لوگوں کو ایک بات بول دینا چاہتا ہوں گھر پیہ کر کے پہلے اپنے خود کے گھر کو سنبھالی اس کے بعد میں آپ کے سریر کے اندر قیمت ہے تو دوسرے گھروں کی بات کیجئے اپنے گھر تو سمجھتا نہیں اور دوسرے گھروں کے اندر جا کر کے آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تمہارے تم لوگوں کو آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ تم لوگوں کا باپ دادا کا کمایا ہوا پیسے کو آپ برواد کرنے کی لیے لگے ہیں کیونکہ یہ لائن پیسٹیل کا نجریہ ہی ایسا ہی ہے اور آج تک تو بہت لوگ 20-30% برواد ہو گئے ہیں اور آنے والے سالوں میں اور بھی ہو جائیں گے کیونکہ جو انسان برابر چلے گا تب ہی انسان زندگی میں سفل ہو سکتا ہے یدی کسی بھی وقت برابر نہیں چلیں گے تو وہ زندگی سے برواد ہو جائے گا اور پریوار کو برواد کر دے گا سچھی باؤ نہ رکھ سچھی دوست رکھ پریوار کے اندر ہمیسا خوشی سے جینا سیکھئے نہ پرد سے اندر کبھی بھی سیکھئے اور اپنے لڑکا لڑکی اپنی پتنی اپنے پتی کو خوشی سے اپنے ماتا پتا کی سیوہ کیجئے اور جائنٹ پریوار کے اندر جیئے تبی آپ لوگوں کی جندگی کے اندر یوٹیوب کے اندر روپارا مولاد یوٹیوب چینل کروم کے اندر اپن کیجئے میرا ویڈیو پورا اپن ہو جائے گا سب بھی ویڈیو کو دیکھئے تبھی آپ لوگوں کی جندگی سپل ہو سکتی ہیں کیونکہ ہم ہمیسا کے لیے ایڈوانس ویڈیو بناتے ہیں اور زندگی گئے اندر بہت لوگوں کو سپل کر دی ہیں اور بھی کر دیں گے کیونکہ ہم کسی کے اوپر نفرت نہیں پھیلاتے ہیں انڈین آرمی پولیش دیپارمنٹ کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں جائے ہن جائے پارت وندی ماترہ سیلوٹ